موشکار میں تریپون چوہان ہوں اور لوکارپن پر آپ سب لوگوں کا سواگت آج دکھانا ہے آپ کو کس طرح سے اتراخند بدل رہا ہے کچھ نہیں جیتے ہیں اتراخند میں ہو رہی ہیں دراصل یہ دیکھئے گا ایک صفائی کرنے کے لیے ایک یہاں پر شیٹ لگائی جارہی ہے یہ شیٹ دراصل کیوں لگائی جارہی ہے وہ ایک بڑا پرشن ہے دراصل ہوا کیا ہے دہرہ دون میں پہنچی ہیں ہماری راشپتی مرمو اور ان کے اس سواگت کے لیے جو یہ نالیاں ہیں میں آپ کو یہاں سے دکھانے کی ایک باری کوشش کروں گا ان نالیوں کو ڈھکا جانے کا کام کیا جا رہا ہے یہاں پر اور عام آدمی ہمیشہ اسی گندگی میں سڑتا رہے گا نہ نالیاں یہاں کی ڈھنگ سے بن پا رہی ہیں نہ یہاں کا وکار ڈھنگ سے ہو پا رہا ہے اور اس کو ڈھکنے کے لیے یہ بھائی صاحب کہاں سے کر رہے ہیں کہاں سے ہیں آپ لوگ یہاں سے ہے دہرہ دون سے پاندہ بیواغ کر رہا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے آپ کو بیواغ ہی نہیں بتا یہ کونسا ہے پی ڈابلو ڈی پی ڈابلو ڈی کر رہا ہے ایم ڈی 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 بھی ہے اس میں یا نگنگم یہ مجھے نہیں پتہ یہ بڑی بات ہے دیکھئے انہیں کچھ نہیں پتہ ان کو بس آدیش ملائے کہ آپ کو یہ ہرا ہرا کرنا ہے اور اسی طرح کی تصویریں کچھ گجرات میں لاسٹ یر باہر نکلی تھی جب ہم نے پتہ کیا تھا وہاں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب امریکہ کے جو راستپتی سے وہ جب آ رہے تھے گجرات برہمن کو تب کچھ اسی پرکار کی تصویریں تھی یہ یہاں پر کچھ ملائیں بھی ان سے بات کرتے ہیں یہ یہاں پر ہمیشہ آتی ہوں گی نمشکار میم دہرہ دون میں ہی رہتے ہیں آپ ہاں جی کیسی لگ رہی ہے میم سو سجد ہو رہی ہے آج دہرہ دون کی سڑکیں ہاں کافی ساف سفائی ہو رہی ہے آج پہلے سے کیوں ہو رہا ہوگا ایسے کیونکہ راستپتی مرمو کے آنے کی وجہ سے ہاں اسی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ نالیا تو دکھت کرتی ہوں گی ہاں جی ویسے کرتی ہیں نورملی لیکن آج یہ ہے کہ راستپتی جی میں تو کہتی ہوں کہ آتے رہیں ہر مہینے چکر لگائیں تو سکول جاتے ہوں گے بیٹا کیسا لگتا ہے آپ کو دہرہ دون ابھی آہ ابھی تو ایکشیلی کافی زیادہ سفائی ہو رہے ہیں نورملی اتنی نہیں ہوتی ہے it's not a routine ہاں تو ابھی کیسا لگ رہا ہے کہ ہمیشہ آنا چاہیے کسی کو یہاں یا آف کورس اگر آتے رہیں گے تو شاید تبھی سفائی ہو پائے گی یہ بڑی دکھت ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو جو تصویریں بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پر ایک نالا میں دکھاؤں آپ کو یہاں سے نیچے آپ دیکھیں تو یہ پورا نالا ہے جو بڑا گندہ ہے اس میں گندہ پانی بیہ رہا ہے اور یہ تمام لوگوں کی شاید تبیتیں بھی اس سے خراب ہوتی ہیں لیکن اس کو ڈھکا جا رہا ہے کہ وہ یہ دکھانے کے لیے بے شرمی کا عالم دیکھئے گا کہ کس طرح سے اور یہ بہت دور نہیں یہ سامنے وہی سل ہے جہاں سے ویدان سبا یعنی جو ستر کے ستر ودائک ہیں اترا کھنڈ کے وہ یہی پر بیٹھتے ہیں رشپنا پل کے پاس میں ہیں ہم ابھی اور یہ تصویریں آپ سیدھی دیکھ رہے ہیں وہ گندے نالوں کی جن کو چھپایا جانے کا کار رکھیا جا رہا ہے یہاں پر شاید ان کو ساباشی ملے گی اس کام کے لیے ان کو بڑوتری دی جائے گی مان دے ہیں کیا کہے پد ان کے شاید بڑا دیا جائیں گے لیکن جو یہ تصویریں ہیں یہ کوئی بھائی ہیں یہاں پر لکان میں رہتے ہیں مرمو جی کے آنے کی وجہ سے ہرا ہرا ہو رہا ہے نالیوں کو دھکا جا رہا ہے اور ٹائم تھوڑی کرتے ہیں کام مطلب کام تو تب ہونا چاہیے نورملی اترے تو پوائنٹ بنتا ہے اب کوئی آ رہے تو ہو گیا آپ دو دن بعد وہی حال ہو نہیں ہے تو کوئی پوائنٹ تھوڑی اس بات کا دو دن بعد وہی ہونا ہے دیکھو یہ گارڈ بھی ہے بھائی یہاں پر میرے بھائی بدبو بھی آتی ہے یہاں پر کیوں نہیں آتی سر ڈکا جا رہا ہے سب تو ہے جب بھی کوئی وی آئی پی اور ایک اور خاص بات بتاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھے کہ یہ جام کی ستھی یہاں پر ہے لیکن کیونکہ آج کل وی آئی پی مومنٹس بہت ہیں تو دیکھے کہ ایک پائلٹ کار پولس کی آگے نکلے گی اور اس کے بعد تمام جو لوگ جائیں گے اس کافلے میں سے نکل دے جائیں گے مطلب نہیں ہے پیچھے ریڈ لائٹ پر ہو یا یہاں کہیں کوئی ایمبولنس کھڑی ہو یہ شاید ایک فوٹیج بنانے کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے بہت اچھا ہے کہ ایمبولنس کو راستہ دے دیا پر سچائی یہی ہے کافلے نکلتے رہتے ہیں اور جو ایمبولنس ہے یا عام آدمی ہے وہ اٹھکے رہتے ہیں تو یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پر ہریالی کی یہ کیول اس لئے کی جاری ہے تاکہ کوئی گندگی نہ دیکھ جائے جو وی آئی پی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں آج دہرہ دون میں کیونکہ ویڈان سوا کا راستہ ہے بھائیے ہمیں صفائی تو دکھانی پڑے گی ہمیں اتراخن کو صاف دکھانا ہے ہم نے یہاں پر بہت ترقی کر دی ہے آج آپ دیکھئے گا دو راجوں کے ریجلٹس آئے ہیں گزرات کیونکہ آبیس سی بات ہے موڈی جی کا اپنا سل ہے وہ وہاں بچانا تو تھا ہی لیکن اگر ہمچل کی بات کریں تو بہت صحیح کسی نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا ہمچل کے لوگ ہمچل سے پیار کرتے ہیں اس لئے انہوں نے ستہ پریورتن کی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے موڈی اگر آج گزرات میں قائم ہوئے ہیں تو کیونکہ گزرات کے لئے لوگ موڈی سے پیار کرتے ہیں لیکن اتراخن کے لوگ ہم لوگوں کو سوچنے کی آبشکتہ ہے کہ یہ ہرے پردے جو ہمارے فٹے پرانے ہمارے کپڑوں پر ہماری تکدیروں پر پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ڈالا جا رہا ہے یہ کتنا اچھت ہے یہ کتنا صاف ہے کتنا صحیح ہے تمام لوگ جو یہاں پر لوگ ہیں ان کو کیا دکتیں ہوتی ہوں گی یہ ہر دن کی ان کی کہانی ہے یہ گھر جاتے ہیں اسی رستے سے اسی رستے سے تمام چیزیں ہوتی ہیں ایک بھائی صاحب بھی یہاں پر جا رہے ہیں بھائی صاحب نوشکر کہاں سے ہو آپ گواہ سے گواہ سے آپ رکھیں نظر یہ جو آپ گرینری دیکھ رہے ہیں آج یہاں پر کیسا لگ رہے ہیں کچھ عجیب سا لگ رہے ہیں کچھ عجیب سا لگ رہے ہیں سنا ہے راشپتی مرمو آئی بھی ہے اس لیے شاید تو یہ نالے پریشان کرتے ہیں اس لیے وہ دھک رہا ہے شاید اچھا لگتا ہے ایسا اچھا نہیں لگتا نالے اچھے نہیں لگتے اس لیے وہ دھک رہے ہیں ٹیمپریری کر رہے ہیں آپ کو گواہ سے ہیں گواہ سے ہیں آجا تو یہیں رہتے ہیں یا پھر گومنے آئے ہیں گومنے آئے ہیں آجا کتنا اندر لگا سر آپ کو پہاڑ میں اور گواہ میں لوگ یہاں سے گواہ جاتے ہیں گومنے آپ گواہ سے ذر آگے تو یہاں ہردوار کے لیے آئے تھے ہم آجا تو شاید ایسا سوچا کہ یہ تھوڑا کھول ہے کمپریٹر آجا گواہ میں بھی ایسی بیوستائیں ہوتی ہیں نہیں نہیں اچھے اچھے یہ ویسٹ کے لیے اچھے گڑڈرز وغیرہ رہتے ہیں گڑڈرز وغیرہ ہیں یہ دیکھے گا یہ تصویریں ہیں مرمو جی آرہی ہیں اس لیے شاید آپ لوگوں کو تو یہ دیکھے گا جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یقینا واقعی بہت اچھی لگتی ہیں آنکھوں کو بڑی شانتی مل رہی ہوگی اور اس پر بھی بہت موٹا کھرچہ ہو رکھا ہوگا اس کے لیے بجٹ بنایا گیا ہوگا نکالنا ہوگا پر ایسے نہیں کہ ایک بجٹ ان نالیوں کے لیے بنا دیا جائے یہ نالیاں اگر صاف ہوں تو شاید عام آدمی کو بھی کچھ دیکھنے کو بلے یہ تمام جو سڑک آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے دونوں طرف یہ ہری ہری گھاسیں یا یوں ہاں گئے ہیں ہرے پردے لگا دیئے گئے ہیں تاکہ چیزیں اچھی دکھیں اترا کھن کے ہر اس آدمی کے لیے ایک باری میں آپ کو دکھاؤں گا یہ نہیں دیکھئے گا یہ چدریں جو لاکے آ رہے ہیں یہ اس طرح سے کام ہو رہا ہے اور یہ نگر نگم کر رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس کی قیمت مجھے نہیں معلوم کتنی ہے پر یہ اس طرح سے یہ دریاں لے کر آئے ہیں اور یہ نالا یہ دیکھئے جو کبھی بنا نہیں ہے ایسے ہی بند ہو جاتا ہے اس کو ڈکنے کا کام کر رہی ہے سرکار تو کتنی آج سرکار کے پاس بے بسی ہے یہ بھی سمجھنا ہوگا کیوں نہیں اس پر کام ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے نگر نگم کیا گاڑی جرور یہاں پر جا رہی ہے جو پر یہ تصویریں یقینا نگر نگم ہو یا کسی کو بھی سب کو سوچنا پڑے گا تو چلیے جڑے رہیے گا آپ بھی لکارپن پر ایک اچھی تصویر کے ساتھ تو نہیں تھے ہم آج لیکن سچائی آپ کے ساتھ میں ہمیشہ لاتے رہیں گے جڑے رہیے گا لوگ کے آرپن پر بہت بہت دنیواز آپ کا نمشکار